فوڈوریا کی جانب سے پیش خدمت ہے چھینہ بنانے کی ترقیب ناظرین سے گزارش ہے کہ فوڈوریا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے فن تباقی کی منفرد نشریات سے بڑھتے ہیں چھینہ بنانے کی طرف ایک برتن میں ایک لٹر قدرتی حالت میں موجود مکمل دودھ ڈال کر اُبال آ جانے تک گرم کریں گے دودھ میں اُبال آ چکا ہے اب ایک چھوٹی پیالی میں چار کھانے کے چمچ لیمو کا رس ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کر لیمو کے رس کو رکی کر کے گرم دودھ میں ڈال دیں گے آگ بند کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے حل کرتے رہیں گے کہ جس سے دودھ پھٹ جائے گا آبے شیر اور چھینہ جدا ہو جائے گا یہ دیکھئے چھینہ اور آبے شیر جدا ہو گیا ہے اب ایک بڑے باول پر بڑی چھاننی رکھیں گے اس کے اوپر ململ کا کپڑا رکھیں گے اور اس پر چھینے والا آمیزہ انڈیل دیں گے کہ جس سے آبے شیر نیچے باول میں چلا جائے گا اور چھینہ اوپر ململ کے کپڑے پر رہ جائے گا ململ کے کپڑے کے کناروں کو لپیٹ کر پوٹلی بنا لیں گے آسانی سے جتنا نچوڑا جا سکے نچوڑ لیں گے اس موقع پر یہ گرم ہوتا ہے تو احتیاط کی ضرورت ہے اس کے بعد پوٹلی اٹھا لیں گے اور باول میں موجود آبے شیر کو نکال کر باول خالی کر دیں گے پھر سے خالی باول پر چھاننی اور پوٹلی رکھ کر پھول کر اس میں تھنڈا پانی ڈال کر اس کو دھو لیں گے ساتھ سپیچولا یا چمچ کی مدد سے چھینے کو توڑ لیں گے تاکہ پانی اس میں سے اچھے سے گزر جائے اور لیمو کا ذائقہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد پھر سے پوٹلی بنا کر اچھے سے نچوڑ لیں گے کہ جس سے چھینے میں موجود پانی خارج ہو جائے یہاں یہ بات واضح رہے کہ ایک لیٹر اچھی کوالٹی کے دودھ سے یہ لگ بھگ 160 گرام چھینہ نکلا ہے نچوڑ لیے جانے کے بعد نکال کر ہموار سطح پر پھیلا کر رکھ چھوڑیں گے کہ جس سے تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہو جانے کے بعد ہاتھ کی ہتیلی کی مدد سے مسل لیں گے کہ جس سے چھینے کا دانہ تھوڑا باریک ہو جائے گا یاد رہے اس کو بہت زیادہ نہیں مسلنا کہ جس سے اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے اچھی طرح مسل لیے جانے کے بعد اس کو یکچا کر کے گول بال لما شکل دے کر رکھ دیں گے چھینہ تیار ہے